سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملتا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی اللہ نے اس کے سینے میں وہ درک وہ درک وہ محبت وہ الفتوں کا ایک جہاں آباد کر دیا ہے ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے اس کے سینے میں رکھا ہوا پیار تو ایک عجیب کائنات ہے تڑپتی ہوئی ممتہ ایک الگ ہی جہان ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بچہ گھر سے نکلتا ہے دنیا کی بڑی بڑی دانشگاہوں میں اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو اکل و بینش سکھانے جا رہا ہوتا ہے اس کی ایک ایک بات کو لوگ موتیوں کی طرح جھولیوں میں ڈالتے ہیں اور دنیا کی دانشگاہوں میں یونیورسٹیوں میں اور درستگاہوں میں لوگ اس کے موتیوں جیسے جملے سننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں کہ یہ اکل و بینش کا مرکع ہے یہ فہم و ادراک کا پہاڑ ہے اس کی باتیں زندگی گزارنے کا گر سے کھاتی ہیں تو لوگ سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں لیکن وہ شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کتنے بھولے انداز میں کہتی ہے کتر زڑا سرک دیان سے عبور کرنا جو دنیا کو اکل و بینش کا سبق سے کھانے جا رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سرک کیسے عبور کرنی لیکن ماں کے پیار کا روح ہے یہ ماں کی محبت کا تیور ہے یہ اس کی الفت کے رنگ ہیں اور جب تک بچہ گھر پلٹ نہیں آتا بیٹا واپس نہیں پہن جاتا ماں کے دل میں کھٹکا رہتا ہے اور بسواز میں رہتی ہے اور بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا خیر سے گھر پلٹ آئے ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے دکھ جی لیتی ہے تکلیفیں گوارہ کر لیتی ہے غریب ماں تو بیٹوں اور بیٹیوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی تکلیفیں سہ لیتی ہیں عذیتیں گوارہ کر لیتی ہیں لوگوں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہیں ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہیں ماں کو اپنی اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے ایک ہی جواب ہے اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے میرے جملے کو دل کے گانوں سے سننا جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق دیا ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانا کوئی نہیں تو جو خلق کرنے والا ہے اس کے پیار کا اندازہ پر میں سہتی ہے تو ماں گوارہ نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے تکلیف میں رہے بیٹا بھوک میں تڑپے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے اس نے کیسے گوارہ کر لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے سہری کا کھانا کھایا ہے کڑکتی دوپہر ہے برستی کرمی ہے زبان پہ پپڑی جم گئی خلق خوشک ہو گیا کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ میسر ہے لیکن کہاں نے یہ گھونٹ بھی نہیں لینا وضو کرتے بھی احتیاط کرنا ہے حلق سے نیچے کوئی کترہ اتر نہ جائے کچھ کھانا بھی نہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے یہ کیسے گوارہ کر اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی آگوش میں آنا پڑے گی بیٹا بیمار ہو گیا ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی اس نے دوا تجویز کی سیرپ لکھا وہ کڑوا تھا بیٹا پیتا نے ماں نے زبردستی اس کو لٹا لیا اس کا حلق کھولا مو کھولا اس میں کترے سیرپ کے ٹپکا رہی ہے بچہ چیختا ہے روتا ہے لیکن جو جو وہ کترے حلق سے نیچے اترتے جاتے ہیں ماں کے جہرے پہ دمانیت آتی جاتے ہیں کیا ماں صفاق ہو گئی ہے نہیں ماں کی ممتہ چھن گئی نہیں وہ جو بیٹے کی آنکھ میں آسو نہیں دیکھ سکتی تھی وہ تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ کے مطمئن کیوں ہے کیا ماں کی ممتہ رخصت ہوگی جواب نہیں تو پھر کیوں ماں اتنی خوش ہے کہا بیٹا نہیں جانتا ماں جانتی ہے چاند لمحوں کی تکلیف ہے لیکن یہ سیرف جب بیٹے میں اترے گا تو نتیجہ شفاقی صورت میں برامت ہوگا ماں کی نگاہ اس کڑوے سیرف پہ نہیں ماں کی نگاہ نتیجے پہ ہے کہا ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تمہیں بہت پیار کرتا ہے لیکن بھوک اور پیاس اس لیے گوارہ کروائی جا رہی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون اس کا نتیجہ تکوے کی صورت میں برامت تمہیں اتتقا کی دولت ملے گی تم تکوے کا نور پالو کے اس لیے مہینہ ایک موقع ہے ایک فرصت ہے ہم اس فرصت کو غنیمت جانیں اور اپنے نفس کو قابو میں پیریں روزہ ہمیں بہت کچھ سیکھاتا ہے اس سے وہ سب کچھ سیکھیں اور اپنے مند کو سوالنے کی کوشش کریں تو جب ہم تکوے کی دولت پالیں گے تو روزہ کا مقصود حاصل ہو جائے گا